ایک صحابی کی بیگم نے کہا یا رسول اللہ میرے خامن موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا آپ دوڑے ہوئے گئے آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو کہا جی نہیں پڑھا جا رہا بول رہے ہیں کہ جی پڑھا نہیں جا رہا پھر آپ نے ایک دم کہا کوئی ماں باپ میں زندہ کہا جی ماں راضی ہے کہا نہیں ناراض بلو وہ آگئی آپ نے کہا الکمہ کی امم تمہیں بچے سے ناراض ہو کہا جی ہیں کیوں ناراض کہا جی اور کشنی بہت نیک بچہ ہے تحجد پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے قرآن پڑھتا ہے مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا آپ نے کہا ماف کر دے کہا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی ماف کرو گی کہاں پھر تو کروں گی اتنا تمہیں نہیں سہ سکتی کہاں اگر تو انہیں ماف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا ہے کون صاحبی آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں ماف کرتی ہوں میں ماف کرتی ہوں تحاب نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ تو اس کس کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئے